اسلام علیکم کیسے ہو سب امیدے کہ سب ٹھیک ہوگے تو یار آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں ہمارے پاس جو نیکس سیزن کے ٹیئر ریوارڈز ہیں اس کے بعد جو ہم رینگ پوش کرتے ہیں سیزن کے اندر تو اس پہ جو ہمیں ملتے ہیں آج وہ بھی دکھاؤں گا کہ وہ ہمارے پاس کون سے ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو نیکس سیزن ہے وہ کب سے شروع ہونے والا ہے اس کی افیشل ڈیٹ کیا ہے ٹائم کیا ہے وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اے فائف رویل پاس کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کب آ رہا ہے اس کی کیا ریلیز ڈیٹ ہے ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا گیوے وے بھی ہے so make sure کہ آپ شروع سے لے کے اند تک ویڈیو دیکھیں اور وہ جو گیو وے چل رہا ہے اس کو آپ مس نہ کریں تو بھائی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا چلیں ویڈیو کرتے ہیں شروع تو یار سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے سیزن کے اندر آ جانا ہے جہاں سے ہم اپنی رینکنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی اس دفعہ میں نے کیا ہے اس جو منٹر اوپر 11 سٹار لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی فن فن میں ہی ہو گیا ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونکورڈ فریم کے اوپر 11 دن ابھی تک پڑے ہیں اس سیزن کو ختم ہونے میں تو اس دفعہ جو فریم وغیرہ ہیں وہ بھی سیم رہیں گے کوئی چینج نہیں ہوں گے کوئی کچھ نہیں باقی جو دوسرے ٹیئر ریوارڈز ہیں جو کہ ہمیں اس طرح گولڈ پہ مل جاتے ہیں پلٹینیوم پہ مل جاتے ہیں ڈائمنڈ پہ مل جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیٹ دیکھ لینا کہ ہمارے رینکس کب ریسیٹ ہونے والے ہیں تو یہاں دیکھیں سائیکل فائف کے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹونٹی ٹونٹی فور ون تھرٹین تو بھائی یہ تیرہ طریق کو اسی جنوری کو تیرہ طریق کو صبح پانچ بجے جو ہے نا یہ سیزن ختم ہو جائے گا اور چودہ طریق کو نیو سیزن جو ہے نا سٹارٹ ہو جائے گا ویسے ہی آپ رینک پہنچ ہونا وہ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہمارے پاس نیکس جو ہیں وہ ٹیر ریوارڈز آنے والے ہیں تو یہ ہونے والے ہمارے پاس سارے ٹیر ریوارڈز اس کے اندر ایک یہ ہیڈ گیر ہوگا یہ کور ہوگا تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیئے ہوئے ہیں پہلے والی ویڈیوز میں تو ابھی دوبارہ سے دکھا رہا ہوں اچھا ہیڈ گیر کے علاوہ یہ کچھ ماسک اور اس کے بعد یہ کچھ گلاسز ہوں گے یہ آؤٹفٹ ہوگا جو کہ ہمارے پاس ایک ریسنٹلی گیا ہے الٹی میٹ تو اس کے جیسے لگ رہا تھا تو یہ ہمیں مل جائے گا ہمارے ٹیر ریوارڈز پہ یہ کچھ اس طرح کا لگے گا ٹھیک ہے یہ پورا سیٹ کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا اچھا یہ پورا سیٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو ایک ساتھ ایم ٹو فور کی سکن بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ میرے خیال سے سب سے لاسٹ پہ ہوگی یا پھر ہوگی یہ گولڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ والی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایم ٹو فور کی سکن اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک فضول سا ہمیں جو ہے نا وہ پیراشیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ہونے والا اپک تو یہ والا ہونے والا ہمارے پاس پیراشیٹ تو پتہ نہیں پب جی یہ کیوں بناتا ہے بھائی عجیب سا یہ کوئی استعمال بھی نہیں کرتا ہوگا دو سانتھنگ ڈیفرنٹ یار پب جی اچھا باقی یار یہ بالی چیزیں جو ہیں وہ سیم ہوں گی جو افتار ہے اور ہمارے پاس جو فریم ہے ان چیزوں کے علاوہ اگر ہم تین سیزن رینک پش کرتے ہیں نا ایس پش کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ریوارڈ ملیں گے تو وہ ہونے والے ہیں یہ تو یہ ایک میتھک آؤٹفٹ ہوگا ہمارے وقتوں میں تو ہم لیٹ لیٹ کے کرتے ہوتے تھے صحیح بات ہے اور مزہ بھی بڑھاتا تھا اچھا یہ والا آؤٹفٹ ہونے والا ہے پیارا آؤٹفٹ ہے بس اس کے اندر کوئی نا وہ مطلب ہلنے والا سین نہیں ہے میتھک مومنٹ نہیں ہے اس کے اندر ساتھ ایک یہ ہونے والا ہور بورڈ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا نیکس سیزن اگر ہم پش کرتے ہیں تو تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ ہمیں خجل خراب ہونے کے بعد جو ہیں وہ مل جائیں گی اب چلتے ہیں سیدھا اے فائیو رویل پاس کی طرف کہ وہ ہمارے پاس کب آنے والا ہے تو بھئی یہ جہاں پہ میں بار بار انگلیاں ماری جا رہا ہوں نا یہاں پہ یہ ڈیڈ لکھی ہوئی ہے تو تیرہ طریقوں صبح پانچ بجے یہ والا رویل پاس ہو جائے گا گائب اور نیو ہے وہ چودہ طریق کو شروع ہو جائے گا تو چودہ طریقوں ہمیں جو نیو اے فائیو رویل پاس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا جس کی ویڈیو پہلے ہی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے تو بھئی ابھی تک نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لو ٹھیک ہے تو بھئی ایک چیز اور ہے وہ بھی سنتے جاؤ اگر آپ کے پاس آر پی پوائنٹس پڑے ہیں اور وہ بالکل فالتو پڑے ہیں ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں تو اس کو جلدی سے استعمال کر لینا ایسا نہ ہو کہ رویل پاس تو ریٹونٹ جانتے ہو اس تو بات اسی ویرون دے رہو اے کی ہو گیا ہے تو بھئی آر پی تو میری پتہ نہیں کتنی دیر پہلے ہی ہوگی تھی تو میرے پاس جتنے پوائنٹس دیں وہ میں نے کمال کمال کی چیزیں تھی وہ نکال لی تھی جو کہ کمال کی نہیں ہیں اور ریڈیم سیکشن میں جو کچھ رہا تھا بھئی وہ میرے پاس پہلے سی بھرا ہوا ہے بڑی دیر سے تو باقی جو پوائنٹس ہیں مجھے نہیں پتا کدھر جائیں گے تو بھئی آج کی یہ ویڈیو تھی جس میں میں نے یہ سب آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کا دل کرے تو بھئی یہ سب کر لینا ورنہ بھئی کوئی بات نہیں ویڈیو دیکھ لیا کرنا میرا ہی وائدہ ہے چلو یہ باتیں تو ہوگی اب آتے ہیں گیو اے وے کی طرف تو بھئی گیو اے وے میں پیٹسپیٹ کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا کومنٹ کر دینا یہ اپنی کریکٹر آئی ڈ اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ اور جیسے ہی ہماری ویڈیو کے اوپر 250 لائکس ہو جائیں گے ویسے ہی ہم پانچ جو ہے نا وہ لکی وینرز کو چوز کریں گے گوگل کی ہلپ سے اور ان کو 6060 UC جو ہے نا وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے چلو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک بڑا سارا خیال رکھنا دعوں میں یاد رکھنا اوکے پھر اللہ دے والے لاؤ پھر بطیوی طور کیجے